اسلام علیکم میں ہوں فراہ حسن اور میں آپ کو جعوید پبلیشز میں خوش آمدید کہتی ہوں آج ہم پڑھیں گے واقفیت آمہ برائی کلاس اول کا باپ نمبر آٹھ جس کا انوان ہے ہمارا ملک پاکستان بچوں ہمارے ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان جو کہ مذہب کے نام پر مسلمانوں کے لیے ایک الگ بطن بنایا گیا جہاں پہ تمام مسلمان ازادی کے ساتھ اپنے عقائد کے مطابق زندگی بسر کر سکے ہمارے ملک کا جھنڈا جس میں دو رنگ ہیں سبز اور سفید اور ایک ستارہ ہے جس کے پانچ کونے ہیں چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا ملک پاکستان کیسا ملک ہے باپ نمبر آٹھ ہمارا ملک پاکستان صفحہ نمبر ستائیس حاصلات تعلوم اس باپ کے اقتطام پر طلبہ و طلبات اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ ہمارے ملک کا پورا نام اور اس کے قیام کی تاریخ بتا سکیں یہ جان سکیں کہ ہر ملک کا اپنا ایک جھنڈا ہوتا ہے پاکستان کا جھنڈا بنا سکیں یہ جان سکیں کہ پاکستان کے پرچم کے رنگ چاند اور ستارہ کیا ظاہر کرتے ہیں ہمارے پیارے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے پاکستان چودہ اگست انیس سو سنتالس کو بنا ہر ملک کا ایک قومی پرچم ہوتا ہے جو اس ملک کی پہچان ہوتا ہے اس طرح ہمارا بھی ایک قومی پرچم یا جھنڈا ہے جو کہ پاکستان کی پہچان ہے ہم ہر سال جشن آزادی منانے کے لیے چودہ اگست کے دن اپنے گھروں کی چھتوں پر قومی پرچم لہراتے ہیں پاکستان کے پرچم میں دو رنگ ہیں سبز اور سفید سبز رنگ مسلمانوں کی اکثریت کو ظاہر کرتا ہے اور سفید رنگ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں یعنی اقلیتوں کو ظاہر کرتا ہے پرچم پر بنا ہوا چاند ملک کی ترقی اور کشحالی کو ظاہر کرتا ہے جبکہ پانچ کونوں والا ستارہ روشنی اور علم کو ظاہر کرتا ہے ہر ملک کے پرچم میں موجود رنگ اور نشانات کے بھی خاص معنی ہوتے ہیں ہمیں اپنے پرچم کے ساتھ ساتھ دوسری ممالک کے پرچموں کا بھی احترام کرنا چاہیے تیچھے صفحہ نمبر 28 پر جو جھنڈے بنے ہوئے ہیں وہ بچوں کو بتائیں کہ کون سا جھنڈا کون سے ملک کا ہے اس سے بچوں کو پیچان ہو جائے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ شکریہ